ہیلو ایوریون ویڈیو میں کینیڈا نے نیو ویزا پرگرام متعارف کروایا ہے اور پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا اعلان کرایا ہے بلکہ اس کو آپ خوشکبری کہہ سیتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ سے اس مطلقہ تفصیلات ساری ڈسکس کروں گی تو آپ لوگوں کو ضرور اس ویڈیو کو ایک تک دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں بزاروں پاکستانیوں کو فائدہ ہوگا اور ہزاروں پاکستانیوں کے لیے کینیڈا میں جا کر ملازمت کرنا بلکل آسان ہو جائے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے کینیڈا کے ویزا پرگرام کی بات کرتے ہیں اچھا جی اس جب اس جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کینیڈا کی مستقبل شہریت حاصل کر سکتی ہیں یہ ان پرگرام ان لوگوں کے لیے فائدہ میند ہے جو گھر میں بیٹھ کے نہ کام کرنا پر حسن کرتے ہیں جو جاتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھ کے کام کریں آن لائن ورک کریں تو یہ پرگرام ان کے لیے ہے اور اس پرگرام کو ڈیجیٹل نمار کا نام دیا گیا ہے اس پرگرام کے کارڈنگ وہ لوگ جو گھر سے کام کر رہے ہیں وہ کینیڈا کا ویزا اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو وہاں چھ ماہ تک ویزا ملے گا چھ ماہ تک وہ وہاں کا ویزا ان کو ملے گا ٹھیک ہے اگر اس دوران ملازم مل جاتے ہیں انہوں نے اگر کینیڈا ہم ہے تو مزید تین سال تک قیام ممکن ہو سکتے گا وہاں پر ٹھیک ہو گیا جی اگر ہم بات کریں اس پرگرام کے مقصد کے مینز یہ پرگرام کیوں مطارف کرایا گیا اس پرگرام کا مقصد کیا ہے تو اس پرگرام کا بیسک مقصد ہے ایسے افراد جو کہ ٹکنولوجی سے وابستہ ہیں مینز کے ایسے افراد جو ٹکنولوجی کے شعبوں سے وابستہ ہیں ان کو کینیڈا لائے جائے اور وہ کینیڈا کی ترقیب میں اپنا حصہ ڈالیں جو لوگ ٹکنولوجی کو یوز کرنا جانتے ہیں جنہیں ٹکنولوجی کے بارے میں بہت زیادہ علم ہیں ان لوگوں کے لئے یہ پرگرام مطارف کرایا گیا ہے ایسی دوسری بات یہ ہے کہ یہ پرگرام ایسے افراد کے لئے ہے جو ایسے کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں جس کا تعلق کینیڈا سے نہ ہو جس کا تعلق نہیں ہے اور یہاں پاکستان کی کسی بھی عام کمپنی میں کام کر رہے ہیں یا گھر میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو وہ اس پرگرام کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اس پرگرام میں کم از کم تنخواہ کی شرط نہیں ہے جیسے کہ باقی مبارلی میں ایسے بھی ہیں جس میں تنخواہ کی شرط ہوتی ہے کہ آپ کی ہزار ڈالرز تنخواہ ہوتا ہے بھی آپ اس ویزے کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں جبکہ اس میں stories نہیں ہے اس پرگرام کے تحت آپ ما کے تنفواہ مبارلی میں اس پرگرام کے تحت بھی شرط کام کر سکتے ہیں لیکن رہائش کا بندباس آپ کو خود کرنا پڑے گا رہائش کا بندباس آپ کے اپنے سر پہ ہوگا اچھا جی اگلی بات پہ آتے ہیں کہ ویزا اپلائے کرنا کیسے ہے آپ نے ویزا اپلائے کرنا آپ کو امیگریشن آفیسر جو ہے نا انٹرویو کے لیے بلائے گا آپ کو وہاں انٹرویو ہوگا اگر آپ کی انٹرویو ہوگئی تو آگے آپ کی درخواہ جو ہے نا کینیڈا حکومت کے پاس جائے گی وہاں پر آپ کی درخواہ اگر اپروڈ ہو گئی تو پھر آپ کو پاسپورٹ آپ کا لگ جائے گا اور آپ کا پاسپورٹ آپ کو مل جائے گا اچھا جی دوسری بات یہ ہے کہ اس پرگرام کا آغاز کبس ہوگا تو کینیڈا حکومت کے کارڈنگ اس پرگرام کا آغاز وہ کریں گے دسمبر اور جنوی تک ہو جائے گا میرے دسمبر اور جنوی تک آپ لوگوں کے جو ہیں درخواہ سے مسئل ہونا شروع ہو جائیں گی دسمبر اور جنوی تک آپ کو اس پرگرام کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا دوسری بات ہے ایک بہت بڑی خوشکبری ہے صرف اور صرف پاکستانیوں کے لیے اور وہ خوشکبری کیا ہے تو جی بہت بڑی خوشکبری ہے کینیڈا نے صرف اور صرف پاکستانیوں کے لیے ویزا پروسسنگ ٹائم سکسٹی ڈیز کر دیا ہے ساٹھ دن کر دیا ہے اس سے پہلے آپ پرگرام کرتے تھے اس پر کہیں کہیں ماں لگ جاتے تھے لیکن آپ پاکستانی صرف ساٹھ دن میں ویزیڈ ویزا حاصل کر سکیں گے بہت آسان ہوگا اگر آپ اپلائے کریں گے تو ساٹھ دن کے اندر آپ کو آپ کا جو ویزا ہے ویزیڈ ویزا اگر آپ کا اپرووڈ ہو گیا آپ کی درخواست اپروڈ ہو گیا تو آپ کو مل جائے گا یہ ویڈیو تو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ من رہی ہے اب دوسری اور لاس پہ بات آتی ہے کہ ایک کون سے لوگ ہیں جو زیادہ اس پر اپلائے کر سکتے ہیں تو ہر بندہ جو کام گھر میں بیٹھ کے کر رہا ہے وہ تو کر ہی سکتا ہے کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے ٹکنولوجی سے ببستہ وہ تو کر ہی سکتا ہے سب کر سکتے ہیں لیکن ایک بنیادی چیز اس میں یہ ہے کہ اگر آپ فری لانسر ہیں ٹھیک ہے آپ پاکستان جو ہے دنیا کے چوتھے نمبر پہ ہے فری لانسنگ میں اور آپ فری لانسر ہیں اور آپ گھر بیٹھ کے کمارے ہیں تو آپ اس ویزے کو ضرور ضرور اپلائے کریں آپ کو کینڈرہ میں سے اچھی انکم مل سکتی ہے وہاں پر آپ کی رہائش کا بھی بندباس ہو سکتا ہے تو یہ بہت ہی بڑا فائدہ ہے بینیفٹ ہے فری لانسر کے لیے اور بھی لوگوں کے لیے جو اونلائن ٹکنولوجی ورک کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی انشاءاللہ پھر ملیں گے تک تک کے لیے اللہ حافظ